ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا مرا مسلم پرسن اللہ شہریت سے متعلق جو سیٹیزن شپ بل ہے اس میں موجود حکومت ترمیم کرنا چاہتی ہے اور اس ترمیم کے بڑے دورس اثرات سامنے آئیں گے اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں ابھی اس کی ترمیم پوری ترمیم کا پورا خاکہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن ہمارے وزیر داخلہ نے جو تقریر کی تھی جس کا حاصل یہ تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی اور مذہب کے ماننے والے اگر وہ باہر سے آ کر یہاں رہ گئے ہوں تو ان کو شہریت دے دی جائے گی مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی یہ قطن ظالمانہ ہیں یہ قطن غیر دستوری اور غیر آئینی ہے ہمارے دستور میں مذہب کی بنیاد پر کسی تفریق کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے کہ کوئی ہندو ہو اور سکھ ہو اور عیسائی ہو تو آپ ان کو شہریت دے دیں اب مسلمانوں تو نہیں دیں ہونا یہ چاہیے جائز بنیاد ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی آنمی کسی ملک سے آیا ہو جس کو وہاں دشواری ہو آپ سے وہ پناہ کا طالب ہو تو جو پناہ گزین کے سلسلے میں جو قانون ہیں اس کی روشنی میں آپ چاہے تو ان کو شہریت دے دیں یا پناہ گزین کے حیثیت سے ان کو یہاں رہنے زندگی بسر کرنے کی جائزت دیں چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو یہ کہ مسلمانوں تو نہیں دیں اور دوسرے لوگ میں تو دیں یہ بات بالکل غیر آئینی اور اس ملک کے مزاج کے خلاف ہے مسلمانوں کو اس کے خلاف منظم جد و جہد کرنی چاہیے اور اس میں جو دوسری اقلیتیں ہیں ان کو بھی ساتھ لینے کی کوشش کرنی چاہیے اگرچہ انہوں نے مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کے لیے اور سب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم ان کے لیے اس کا نظم کریں گے شہریت کا لیکن مشرقی علاقے میں چاہے وہ آسام ہو منی پور ہو ناغا لینڈ ہو مگھالہ ہو ان سب میں جو وہاں کے قبائلی ہیں وہ بھی اس قانون کی سختی سے مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ ان کا احساس ہے کہ اس قانون کی وجہ سے ہمارا تشخص اور ہماری ثقافتی پہچان ختم ہو جائے گی تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے حکومت کو ایسا قانون بہانا چاہیے جس سے بیجا طریقے پر جو گھسپیٹھیوں ہوں چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں ان کا مسئلہ حل کیا جائے جن ملکوں سے وہ آئے ہیں وہاں بات کر کے ان کی رضاوندی کے ساتھ چاہے تو آپ ان کو وہاں بھیر دیں یہ نہیں کہ آپ ان سے دوستی رکھیں اور وہاں سے آنے والوں کو آپ جیل میں ڈال دیں پریشان کریں اور جو لوگ کے ویسے نہیں ہیں ان کو خامخواہ پریشان نہ کیا جائے جو مدتوں سے رہ رہے ہیں جن کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ موجود ہے آپ دیکھئے چاہے وہ پاسپورٹ ہو چاہے آدھار کارڈ ہو چاہے یہ اور کوئی کارڈ ہو جو گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے الیکشن کارڈ ہو یہ سب تو گورنمنٹ کے دیئے ہوئے ہیں پاسپورٹ گورنمنٹ دیتی ہے اور پولیس ویریفیکیشن کے بعد دیتی ہے اب کوئی مانا نہیں ہے کہ آپ نے ان کو پاسپورٹ دے رہی ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں اس ملک میں اگر کوئی اکہ دکھا واقعہ ایسا سامنے آتا ہے تو جن افسروں نے پاسپورٹ جاری کیا ان کو سزا درستی ان کو جیل بھیجنا چاہیے لیکن یہ کوئی مانا نہیں ہے کہ آپ نے خود ویریفیکیشن کے بعد اپنی پولیس کے ان کو آپ نے پاسپورٹ دیا جو شہریت کی ایک دلیل ہوتی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے شہری نہیں ہیں ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسگ اللہ موسیقی موسیقی